سورہ انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان نہایت رحم کرنے والا وَعَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمہ برداری کرو اگر ان حالات میں بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے غیائی پھیلانے سے مسلمان ترقی کر جائیں گے تو بڑا نادان ہے وَعَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَنَازَعُو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ آپس کے جھگڑے کرنے سے کیا ہوگا دشمن کو فائدہ پہنچے گا فَتَفْشَلُو پس آپس کے جھگڑوں سے فَتَفْشَلُو تم بزدل ہو جاؤگے یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہو تو دشمن کے مقابلے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور پھر کیا ہوگا وَتَعْضَحَبَ رِيْحُكُم ریح کے معنی ہوا ہے تمہاری ہوا نکل جائے گی یعنی جو تمہارا روب ہے دب دبا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کافر پھر سوچے گئے آپس میں لڑ رہے ہیں تو مارو ان کو وَصْبِرُوا اور تم صبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْعَبِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا یعنی اس آیت میں یعنی آیت نمبر فورٹی سکس میں تو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور آیت نمبر فورٹی سیون میں جب افرادی قوت ہو طاقت ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ بیان کیا گیا وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہونا کَالَّذِينَ اُن لُوگوں کی طرح خَرَجُوا مِن دِیَارِهِن بَطَوْرَا کہ جو اپنے گھر سے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے وَرِعَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھلاوہ کر رہے تھے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے کفارِ مکہ جب غزوہِ بدر کے لیے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلے اور مسلمان غزوہِ بدر کے لیے بدر کے مقام پر روانہ ہوئے تو اس وقت ذہن میں تو یہ کسی کے بھی نہیں تھا کہ بدر کے مقام پر جنگ ہوگی تو کافر جب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تو اس وقت بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم سبق سکھائیں گے اور بڑی اپنی طاقت کا دکھلاوہ کر رہے تھے تو فرمایا مسلمانوں کبھی تمہیں بھی طاقت مل جائے تو تم دکھلاوہ مت کرنا غرور و تکبر مت کرنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا طریقہ کبھی نہ آپ نے اسلے پر بھروسہ کیا نہ فرادی قوت پر بھروسہ کیا آپ کا بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہا ہے تو انسان کو کبھی بھی اپنی افرادی قوت پر ناز نہیں کرنا چاہیے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال آراستہ کر دی ہے یعنی یہ کفر کرتے تھے شرک کرتے تھے گناہ کرتے تھے لیکن ان گناہوں کو یہ اچھا سمجھ رہے تھے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مشکل حالات سے نکل جائیں اور خوشحالی کے ایام آئیں تو وہ گناہوں کو اچھا سمجھ کر کرنا لگ جائیں اور گناہوں بھری زندگی گزاریں اس سے بچیں تو شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال مزین کر دی ہے روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے ایک خط لکھا اور ابو جہل کی طرف اپنا قاسد دوڑایا اور اس نے جا کر ابو جہل سے کہا کہ ابو سفیان کا یہ خط ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اب محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں میرے تجارتی کافلے تک مسلمان نہیں پہنچ سکیں گے لہذا اب جنگ کی کوئی حاجت نہیں تم اپنا لشکر لے کر مکہ میں دوبارہ واپس آ جاؤ ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں کئی لوگوں نے اسے مشورہ دیا تو کہا نہیں ہرگز نہیں ہم بدر کے مقام پر جائیں گے تین دن وہاں کھائیں گے پییں گے وہاں کنیزوں کا ناچ اور رکس اور گانا سنیں گے شرابیں پییں گے اور ہماری بہدری کا چرچہ پورے عرب میں ہوگا اور پھر ہم واپس آئیں گے یہی مراد ہے کہ شیطان نے ان کے عمال ان کے لیے آرستہ کر دیئے وہ اسے اچھا سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کر عیش کریں گے وہ میدانِ بدر ان کے لیے قتل گاہ بن گیا وَقَوْنَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ شیطان بولا آج کے دن کوئی انسان تم پر غالب نہیں آسکتا وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں شیطان وہاں پر انسانی شکل میں آیا مفصلی بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے کافر اس مقام پر پہنچے کہ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا کافلہ تو محفوظ ہو گیا اب واپس چلنا چاہیے تو اس موقع پر ابو جہل تو واپس جانے کو تیار نہ تھا تو بعض کافروں نے یہ عذر پیش کیا کہ دیکھیں قبیلہِ بنی بکر کے لوگ ہمارے دشمن ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بدر کے مقام پر ہم پہنچیں تو مسلمان بھی حملہ کر دیں اور قبیلہِ بنی بکر کے لوگ بھی آ جائیں تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو انکان یہ تھا کہ شاید کافر اس بات کو سو اس کے واپس چلے جائیں لیکن شیطان کو یہ بات منظور نہ تھی تو شیطان قبیلہِ بنی بکر کے سردار سراخہ بن مالک کی شکل میں آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنے کئی چیلوں کو قبیلہِ بنی بکر کے لباس اور ان کے ہلیے میں وہ لے کر آیا اور سراخہ بن مالک کی شکل میں آکر شیطان نے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا میں تمہارا مددگار ہوں ٹھیک ہے ہماری آپس کی دشمنیاں تھیں مگر قبیلہِ بنی بکر کے بھی مسلمان دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں تو ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے تو جب کافروں کو یہ اتمنان ہو گیا کتنا بڑا لشکر انہوں نے دیکھا کہ قبیلہِ بنی بکر پورے کا پورا ہمارے تعاون کے لئے تیار ہے تو اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اب حارس بن حشام کہاں تا شیطان نے پکڑا ہوا تھا جو سراخہ بن مالک کی شکل میں تھا اس قبیلے کے سردار کی شکل میں تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگرییاں پھینکیں یعنی آپ نے مٹھی میں ریت لے کر اور مٹی لے کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کافروں بھاگ جاؤ اس طرح آپ نے فرمایا اور روبن پر تاریب ہوا اور فرشتے قتال کر رہے تھے تو شیطان نے یہ دیکھا کہ جبریلِ امین گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا فَلَمَّا تَرَا أَتِلْفِئَتَانِ پھر جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسری سے ٹکر آئے اور شیطان نے ان لشکروں کو دیکھا نَقَسَ عَلَا عَقِبَئِهِ تو وہ اپنے پاؤں کے بل خوب تیز بھگا تو حارس بن حشام نے کہا ارے سرحاق بن مالک وہ تو نہیں جانتے تھے کہ شیطان ہے ارے سرحاق بن مالک تو کام بھاگ رہا ہے ارے تیرے کہنے پر تو ہم اس میدان میں رکے ہیں اور ان مشکل حالات میں تو بھی بھاگ رہا ہے تیرا قبیلہ بھی بھاگ رہا ہے وَقَالَ إِنِّي بَرِيْءُمْ مِنْكُمْ شیطان نے کہا بے شک آج میں تم سے بے ظاہر ہوں اِنِّي أَغَا مَا لَعْتَرَوْنَا میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ بے شک میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں وَاللَّهُ شَدیدُ الْعِقَابُ وَاللَّهُ شَدید عذاب دینے والا ہے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ کفارِ مکہ کو شکست ہوئی قبیلہِ بنی بکر کی غداری کی وجہ سے اگر این موقع پر یہ نہ بھاگ جاتی تو کفارِ مکہ کا یہ حال نہ ہوتا تو سوراقہ بن مالک کو بڑی حیرت ہوئی یہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں آیا اور اس نے لوگوں کو قسمِ کھا کھا کر کہا کہ یہ لوگ میرے گواہ ہیں میں تو اپنے علاقے میں تھا میں تو بدر کے مقام پر آیا ہی نہیں ہوں تب انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی سرکش جن تھا شیطان تھا جس نے ہمیں بے وقوف بنایا